اب یہ ایک بڑے نیتا آشوگ گیلو جن کے ہاتھ میں کمان دی ہوئی ہے اور شاید اس پر آپ نے انہیں کچھ یہ بدلی ہے رانیتی بھی کی کچھ راجستانی بہت سارے لوگ یہاں ہے اور اس لیے بھی ان پر فوکس کرنا ہے کچھ شاید رانیتی وہ جو آپ شیئر نہیں کر سکتے کہ آپ نے کیا کیا ہے کوئی بڑا نیتا دکھتا نہیں پریانکہ گاندھی ابھی تک پچار کرنے کے لیے آئی نہیں ریلیکٹنس دکھتا ہے کی یا پھر ڈرتے آپ لوگ کی نرید مو دی کے سامنے راہل گاندھی کو فیر سے کھڑا کر دیں گے تو اس سے اس سے بچنا چاہیے نرید مو دی نے دھرتے ہیں راہل گاندھی سے نرید مو دی جھے درتے راہل گاندھی سے اتنے بار بار ونسواد 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 کاؤنگر مقت بھارد بنائیں گے کاؤنگر مقت بھارد بنانا مالے خود مقت ہو جائیں گے کاؤنگر کبھی مقت نہیں ہونا رہی ہے ہماری موڈی کی سرگاہ بنی ہے پر آج نیسل پارٹی کہاں ہے بی جی پی آج دکشمن کو کون جانتا ہے کونگر ہی چوکی ہیں آج پوری ملک سب جگہ پر ہے کونگر کو آپ کمیور نہیں سمجھ سکتے ہیں مضبوط پارٹی ہے ہاں ویچار دھاران نیتی ہیں کارکرم کے ادا پر چلتی ہے یہ لوگ کیا کہ دھرم کے نام پر جاتے کے نام پر آپ بھڑکا ہو لوگوں کو تو ہومن ٹینڈنسی ہوتی ہے ہومن ٹینڈنسی ہوتی ہے دھرم کے نام پر جاتے کے نام پر دیکھ تو اس کے صدیوں سے صدکار رہے ہیں جاتیوں کا یہاں راہ ہے بولوالا دھرم کے نام پر یہاں لوگ رہے ہیں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ دیشت میں نہیں ہے دیشت میں نہیں ہے وہ دیشت میں نہیں ہے وہ دیشت میں ہے کہ آپ سویدان کی رکسہ کرو لوگ تنتی بھاونہ جو سویدان کی اندر کو مجبوط کرو اندرہ گاندھی جیسے نام ہر گئی تھی اتنی محمان دیتا تھی دوسپن دیش پاکستان کے دو ٹوڑے کر دی انہوں نے دنیا میں کوئی اتنی دیکھتا آپ کو نبی ہجار کرنل جنرل میجر شنگوں کو سرنڈر کروا دیا پنگلہ دیش کے اندر دنیا میں دب دبا تھا اندرہ گاندھی کا تب بھی اندرہ گاندھی چنا ہاری تو سرطہ سوڑھی مراری بھائی دیشت آئی کو یہ لوگ تنتم مجبوط ہوا جڑے مجبوط ہوئی یہ بھارپی جی آگے شناؤ سرطہ سوڑھی 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 گاندھی جی کو سوڑھی گاندھی جنے کا مہنی بنوں گی یہ کانگلی کلچر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھڑکا دیتے ہیں انہوں نے کہا دلی میں ایک گھٹنا ہوئی ہے وہ کرائیم کی گھٹنا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی جیسا مجبوط نیتہ اگر نہیں ہوگا تو ویسے ہی آفتا پیدا ہو جائے گی اب دیکھ لیجئے اب اس کی کیا کہہ احمد بیشبہ شرمان جی کے سٹیٹ میں نے کہا پہلے جب کاؤنگر میں تھے یہ اس سے دیکھو گے اور اب دیکھو گے تو آپ مانو پڑھا ہے کہ احمد بیشبہ شرمان جی کا سوچ کیا ہے اب بڑچڑ کر کے وہ ہے بڑچڑ کر کے ایسی باتیں بولنا ہے اس میں کوئی دم نہیں ہے کہ وہاں نمبر پڑھا رہا ہے بیجئے پی کے ہائی کمانڈ کو ایمپریس کرنے کے لیے جو پہنی کاؤں تک نیا ملہ جو باگ دیتا ہے جوڑ جوڑ سے اس والی بات ہے کہ یہ نیاں نے گئے ہیں وہاں پر اسے بڑی بڑی باگ دے رہے ہیں کوئی دم نہیں ہے ان میں یہ جنتہ کو بڑھکا رہے ہیں اور اب یہ دیکھ کی راضی دے ہی کر رہے ہیں جارکن کی سرکاہ گرانی ہو یہ مند بیشبہ شرمان آتے ہیں گجراجنا میں یہ مند بیشبہ شرمان تو یہ نئی ایکٹینٹ شروع ہے یہ نورت اسٹ ہی مند بیشبہ شرمان دے دو ہم کے ہاں ایسا کوئی سٹیٹیجیس کیوں نہیں ہے ہم دو سب سب کو یوریشنا آتی ہے سب دیتا ہوں کو آتی ہے کانگریش کلچر جو ہے وہ سارینتا والا کا چرے ہم جو ہے دوشمن نہیں نکالتے ہیں ہم نفرت نہیں کرتے ہیں ہم گھرڑا نہیں کرتے ہیں ہماری سوچ بہت بھینکر ہے جو پیار کی ہے محبت کیے بھائیچاری کیے صدباب نہ کیے جس کے لئے راہور گاندھی جاترہ کر رہے ہیں مہنگائی بھروڑکاری کے علاوہ راہور گاندھی جی کوئی ستھیم ہے دیش کے لئے وہ ایک پریم سے محبت سے بھائیچاری آپک رہو تناہو نہیں ہونا چاہیے ہنسا نہیں ہونا چاہیے آپ کا پریم سے بھائیچاری آئے کریں محبت کی ہے محبت کی ہے